جمشید پور کے مانگو جواہر نگر سے غائب چار ناوالگوں کو بیہار کے بختیار پور سے سکوشل برامت کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پہلے چار ناوالگ بچیاں اچانک لا پتہ ہو گئی تھی جس کے بعد پریجنوں نے کافی خوز بین کے بعد پولیس کو گمشدگی کا معاملہ درج کر آیا لیکن پولیس دوارہ بچیوں کا پتہ لگانے کے بعد پریجنوں نے خود ہی بچیوں کی تلاش شروع کی اس دوران پریجنوں کو بچیوں کے بیہار جانے کی جانکاری ملی جس کے بعد پریجنوں نے پٹنا پولیس کو سوچ نہ دی وہیں بیہار پولیس نے معاملے کی گمبھیرتہ سے جانچ کر بچیوں کو بختیار پور سے برامت کیا اور بچیوں کو جمشید پور میں ان کے پریجنوں کو سومپ دیا پکڑانے کے بعد میں جب وہاں پر بات ہوئی ہے پٹنا پولیس جو گردنی باگ ہے مہیلہ تھانا وہاں پر جو بات ہوئی ہے اور راستے ماتے سمیں جو بات ہوئی ہے اسے یہ پتہ چلا ہے کہ موسکان پروین کا ایک بارکھنڈ ہوا کرتا تھا جس کا نام ساکیو یا ساہید ہے جس نے ان لوگوں کو برگڑا خوچلا کے ادھے سے کیا تھا ادھے سے کیا تھا ان لوگوں کو وہاں تک بیہار تک لگانے کا موسکان کا جانے کا ادھے سے ہو سکتا ہے باقی بچی بات مانی باتتے ہیں میرے بچی دس سل کی ہے تو اتنا سنس تو اس کو ہے نہیں اور کھیکی اس کو جانے کے لیے منع بھی کیا گیا تھا وہیں نابالک بچیوں کے انوصار بیچنے کے ادھے سے انہیں غیب کیا گیا تھا اور بیہار لے جایا گیا تھا چاروں بچے نکلنے کے بات پتائی گئی تو ہم لوگ بس سٹین ریلوے سٹیشن اور ایک اور پوسیبل جگہ تھا ہم لوگا پارڈی چوک جہاں سے کلکتہ کی بسے پلتی ہیں تینوں جگہ ہم لوگوں نے بچ کرایا تھا تو اس کے بعد تو کہیں سٹنا نہیں مل پائی وہ لوگوں کا لیکن ایسا جب بات پرنام ملا کہ یہ سٹنا ملی کے سامن ہوتا یہ لوگ پٹنا کیوں جا رہے ہیں اور لیٹ نیٹ ہوتے ہوتے ہم لوگوں کو یہ کلیر ہو گیا کہ یہ لوگ پٹنا کی بس میں ہیں اور نوازہ سے بس چین کر کے پٹنا کیوں جا رہے ہیں اس سے سافر ہم لوگوں نے آگے فولو کیا کچھ ان کے ریلیٹیو رضا سے پتا کیے تو اس کے بعد یہ لوگ فیلحال پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے اور گمبھیرتہ سے ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے پنجاب کیسری ٹی وی کے لیے جمشید پور سے اندرجیت سنگھ کی ریپورٹ موسیقی موسیقی